دوستوں آج ہم آپ کو ایک جناد اور مولوی صاحب کا واقعہ سنائیں گے یہ عجیب واقعہ ایک مولوی صاحب کے ساتھ پیش آیا مولانا صاحب بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے صبح صبح مسجد میں سب بچے اکٹھا ہو کر مولوی صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے یہ سب اسی محلے کے بچے تھے بہت سادہ اور بہت اچھا دور تھا نہ ہی پڑھانے والوں کو کسی قسم کا لالچ تھا اور نہ ہی پڑھنے والوں کو مولوی صاحب اکثر بچوں کو پڑھانے کی فیس نہیں لیا کرتے تھے بس محلے کے لوگ انہیں کھانے پینے اور ناشتے کا سامان مہیا کر دیتے کیونکہ مولوی صاحب کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا یعنی ان کے گھر والے نہیں تھے مولوی صاحب کے عمر تقریباً ستر سال کی تھی مگر ابھی بھی وہ صحت مند اور تندرست تھے صبح صویرے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے تو کسی نہ کسی گھر کی ڈیوٹی ہوتی کہ ان کے لیے ناشتہ بھیج دیا جائے چائے کے ساتھ پراتھے، انڈے یا پھر سالن ہوتا لوگ بہت خوشدلی سے مولوی صاحب کا ناشتہ تیار کرتے تھے مولوی صاحب کھانے پینے کے بہت شوقین تھے لیکن روپے پیسوں کا انہیں کوئی لالچ نہیں تھا مسجد میں نماز پڑھانے اور بچوں کو قرآن پڑھانے کی کبھی کوئی فیس یا تنخواہ انہوں نے نہیں لی تھی مسجد کے ایک کمرے میں وہ رہا کرتے تھے محلے کے لوگ بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرتے اور انہیں اس بات کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ ان کی دنیا میں کوئی اولاد نہیں ہے یا ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے تنخواہ کی انہوں نے کبھی خود کوئی ڈیمان نہیں کی اچھے کپڑے اور دوسری ضرورت کی چیزیں تمام محلے والے خود بخود پوری کر دیا کرتے تھے محلے کے لوگ بھی انہیں اپنا بڑا بزرگ سمجھتے تھے مسجد کا چھوٹا سا سہن تھا جس میں نمازیوں کے لیے چٹائی بچھی ہوتی تھی جن پر وہ نماز ادا کرتے تھے جبکہ مسجد کے اندرونی حصے میں اچھے قسم کے کالین بچھے ہوئے تھے لیکن اکثر گرمیوں میں محلوی صاحب مسجد میں بچوں کو باہر بیٹھا کر سہن میں پڑھایا کرتی تھی انہیں دنوں ایک لڑکا محلوی صاحب کے پاس مسجد میں سپارہ پڑھنے کے لیے آنے لگا بچوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ بچہ کون ہے لیکن وہ بچہ اس محلے کا نہیں تھا محلوی صاحب سے کسی بڑے آدمی نے پوچھا یہ بچہ کون ہے تو محلوی صاحب نے بتایا ان کے کسی جاننے والے نے اسے ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ اسے قرآن پاک پڑھا دیا جائے وہ ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے اس کا گھر آبادی سے بہت دور ہے وہ بچہ بڑا خاموش تھا ہر وقت خاموش بیٹھ کر سر کو جھکائے بس پڑھتا رہتا تھا بچوں نے کبھی اسے کسی طرح کی فضول باتیں کرتا ہوا نہیں دیکھا تھا اکثر بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مزاک کرتی تھی مگر وہ بچہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا مولوی صاحب کوئی بھی حکم دیتے تو فوراً ان کی بات مانتا اگر ناشتے کے برتن کسی کے گھر واپس پہنچانے ہوں وہ فوراً اٹھ کر بھاگ پڑتا اور کام بڑی مستحدی کے ساتھ کیا کرتا تھا جبکہ دوسرے بچے اکثر کام کرنے میں سستی کرتے تو مولوی صاحب سے ان کو ڈانٹ سننی پڑتی تھی ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور اس دن کچھ ہی بچے مزید میں پڑھنے کے لئے آئے تھے بچوں کی تعداد بہت کم تھی بارش میں ویسے بھی بچے بہت کم مزید میں آیا کرتے تھے وہ لڑکا بھی خاموشی سے اپنے سر کو جھکائے اپنا سبق پڑھنے میں مگن تھا مولوی صاحب اکثر خوشی کے موڑ میں ہوتے تو بچوں کے سامنے دل کی باتیں کرنے لگتے مولوی صاحب اس دن موڑ میں تھے کہنے لگے آج تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ کشمیر کے سرخ اور لذیذ سیب کھاؤں مجھے تو بڑے ہی پسند ہیں کشمیر کے سیب مولوی صاحب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی کام یاد آیا توڑ کر مسجد کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے پھر کچھ لمحوں کے بعد مولوی صاحب باہر آئے ان کی چہرے پر حیرت نمائیہ تھی ان کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا سیب تھا مولوی صاحب کہنے لگے یہ سیب اندر پڑا ہوا ملا تم بچوں میں سے کسی کا تو نہیں ہے بچوں نے انکار میں اپنا سر ہلا دیا مولوی صاحب حیرت سے سیب کو دیکھنے لگے اور پھر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حیرت ہے سیب تو کشمیری ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میری خواہش پر اللہ تعالیٰ نے اسے میرے لیے بھیج دیا ہو بچے مولوی صاحب کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے مگر اس وقت بچوں میں اتنی عقل نہیں تھی کہ ان کی باتوں کو وہ سمجھ سکتے مولوی صاحب مزے لے کر سیب کھانے لگے بچوں کو اس بات کا کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ سیب آیا کہاں سے اسی طرح ایک دن صبح کے وقت پڑھتے ہوئے مکھیاں بہت بھن بھنا رہی تھی اور مولوی صاحب ان کی وجہ سے بہت بیزار معلوم ہو رہے تھے کہنے لگے آج حبز بہت ہے اگر ہوا چل رہی ہوتی تو مکھیاں یوں مجھے تنگ نہ کرتی مولوی صاحب نے اتنا کہا ہی تھا کہ ہوا کا ایک تیز جھوکہ کہیں سے آ گیا اور ہواوں کے زور کی وجہ سے ایک دم بین بناتی ہوئی مکھیاں وہاں سے غائب ہو گئی مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے کہ ایک دم اچانک یہ کیسے ہو گیا جب سے وہ بچہ پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس آنے لگا تھا تب سے ہی عجیب و غریب و آقیات ہونے لگے تھے مسجد کے ایک کونے میں ایک پتھر سے بنی ہوئی بڑی سی ٹنکی تھی اور ٹنکی کے ساتھ ایک کونہ موجود تھا کوئن سے ٹنکی میں پانی بھرا جاتا تھا تاکہ نمازیوں کے لیے وضو کا انتظام کیا جائے ٹنکی بھرنے کے لیے ہر بچے کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ آج فلا بچہ ٹنکی کو بھرے گا مولوی صاحب نے ایک دن اسی پور اسرار بچے کو پانی بھرنے کے لیے ٹنکی پر بھیجا مسجد کے بیرونی حصے کی طرف ایک الگ سی جگہ پر وہ ٹنکی بنی ہوئی تھی بچہ پانچ منٹ ہی میں ٹنکی کو بھر کر واپس آ گیا مولوی صاحب نے کہا کیا تم نے ٹنکی بھر دی تو اس نے کہا جی مولوی صاحب مولوی صاحب حیرانی سے پوچھنے لگے پانچ منٹ میں پوری ٹنکی بھر دی لڑکا کہنے لگا مولوی صاحب آپ خود چل کر دیکھ لیں میں نے پوری ٹنکی بھر دی ہے شاید آپ کو پڑھانے میں وقت کا احساس نہیں ہوا ہوگا مولوی صاحب اپنا سر جھٹک کر رہ گئے اگلے دن بھی مولوی صاحب نے اسے آزمانے کے لیے ٹنکی بھرنے کے لیے بھیجا وہ جلدی سے ٹنکی بھر کر واپس آ گیا اب تو مولوی صاحب کا ماتھا تھنک گیا مگر وہ خاموش ہو گئے بہانے بہانے سے بچے سے کچھ کام لینے لگے مولوی صاحب کو محسوس ہوا کہ اس بچے میں کچھ خاص بات ہے جو باقی لڑکوں میں نہیں تھی ایک دن کچھ بچے وہاں بیٹھے تھے اور وہ بچہ پڑھ کر واپس چلا گیا تھا اتنے میں محلے کے حاجی صاحب آ کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گئے شاید مولوی صاحب نے انہیں بلایا تھا بچے بھی کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگے مولوی صاحب کہنے لگے حاجی صاحب میں تو نہیں جامتا یہ بچہ کس کا ہے مگر جب سے یہ آیا ہے مجھے بہت سی سہولت ہو گئی ہے میرا ہر کام یوں کر دیتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہو حاجی صاحب مولوی صاحب کی باتوں کو سن کر حقہ بکہ رہ گئے وقت گزرتا گیا اور پھر اس کے بعد اس بچے کو نہیں دیکھا گیا اس بات کو کئی سال گزر گئے مولوی صاحب اب بہت بوڑے ہو گئے تھے اکثر بیمار رہتے تھے اب وہ مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے اکثر اوقات اپنے کمرے میں چارپائی پر پڑے رہتے تھے جو بچے پہلے مولوی صاحب کے پاس پڑھتے تھے وہ اکثر مولوی صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے چلے آتے ان کے دل جوئی کرتے اور ان سے گزرے زمانے کے قصے سنا کرتے تھے ایک دن مولوی صاحب ان بچوں کو بتانے لگے کیا تمہیں وہ لڑکا یاد ہے جو میرے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لئے آیا کرتا تھا تو بچوں نے جھڑ سے کہا جیہاں مولوی صاحب ہمیں یاد ہے تو مولوی صاحب کہنے لگے کیا تم جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا بچوں نے نام جواب دیا مولوی صاحب تھوڑی دیر کھانستی رہے اور پھر بولے وہ لڑکا جنات میں سے تھا یہ سن کر جو بچے مولوی صاحب کی باتیں سن رہے تھے حیرت سے اچھل پڑے اور کہا مولوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کہنے لگے ہاں بلکل وہ لڑکا جنات میں سے تھا اس بات کا مجھے علم شروع شروع میں نہیں تھا مگر بعد میں مجھے پتا چل چکا تھا اس لڑکے نے میرے پاس آ کر مجھے کسی شخص کے بارے میں بتایا تھا کہ میں اس کی معرفت سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ وہ ایک مسلمان تھا اس لئے میں اس کو قرآن پاک پڑھانے سے منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ ثواب کا کام ہے اور دوسرا میں جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ جنات تھا یا انسان میں نے اس کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس کی حیرت انگیز اور چھوٹی چھوٹی کارستانیوں کا اندازہ مجھے دھیرے دھیرے ہونے لگا ایک دن اس لڑکے نے مجھ سے کہا مولوی صاحب ہمارے گھر ختم شریف ہے آپ کو ہمارے ساتھ ہمارے گھر ختم پڑھنے کیلئے چلنا ہوگا میں نے حامی بر لی اور اسے شام کا وقت دے دیا وہ بچہ مجھے شام کے وقت لینے کیلئے آ گیا میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا گھر کس طرف ہے اسٹیشن سے ریلوے لائن پار کرنے کے بعد ہم کافی دیر تک پیدل چلتے رہے اور ہم چلتے چلتے ایک ویران علاقے میں داخل ہو چکے تھے میں بڑا حیران تھا وہ مجھے لے کر آخر کہاں جا رہا ہے میں نے پریشانی سے پوچھا تو مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کو واپس چھوڑ کر مسجد میں آؤں گا وہ مجھے لیے گوے ویران جنگل میں داخل ہو گیا اب تو میں پریشان تھا چل چل کر تھک بھی چکا تھا وہ مجھے ایک چھوٹی سی غار کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا مولوی صاحب یہ میرا گھر ہے یہ سنتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی وہ انسان ہو کر اس غار میں رہتا ہے اور وہ بھی اس ویرانے میں بہرحال اس کے کہنے پر میں اس کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا میں خود پر قابو کیے گوے اس کے ساتھ اندر چلتا گیا اندر کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے انہوں نے میری خوب آو بھگت کی اور ختم کیلئے سامان رکھنا شروع کر دیا شام کا اندھیرہ تیزی سے فیل رہا تھا اور مجھے پریشانی لاحق ہو رہی تھی میں نے جلدی جلدی ختم پڑھایا اور کہا چلو مجھے واپس چھوڑاو جب میں اٹھنے لگا تو ایک بڑھا آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا مولوی صاحب ہم غریب لوگ ہیں آپ کی بہت خدمت نہیں کر سکتے بگر ہماری طرف سے یہ نظرانہ لے لیجئے اس نے ایک پوٹلی میری طرف بڑھا دی میں نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا اس میں کچھ کوئلے تھے مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آیا کہ اتنی دور آیا ہوں اور مجھے دے بھی رہے ہیں تو کیا کوئلے میں نے کہا بھائی نہیں یہ تم رہنے دو مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب آپ یہ رکھ لو اس کے علاوہ آپ کو کھانا بھی دیں گے میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے کھانے کا سامان باندھو انہوں نے ایک بڑے سی تھیلے میں مجھے کھانے کا سامان دے دیا اور ایک ہاتھ میں کوئلے کی تھیلی پکڑا دی میں نے کھانا اس لڑکے کو پکڑا دیا وہ مجھے ساتھ لے کر واپسی کی طرف چل پڑا مجھے دل ہی دل میں بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دور بھی آیا تو ملا کیا کوئلے اور تھوڑا سا کھانے کا سامان جب اسٹیشن کے پاس پہنچے تو اس لڑکے نے کھانے کا سامان مجھے پکڑایا اور کہنے لگا مولوی صاحب یہ رکھ لیجئے میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں وہ لڑکا چلتے چلتے مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری عزت رکھ لی دعاوں میں یاد رکھیے گا اتنا کہہ کر وہ لڑکا واپسی کے لیے مڑ گیا کھانے پینے کا سامان میں نے پکڑ لیا اور کوئلے نکال نکال کر بیکار سمجھ کر انہیں پھینکنا شروع کر دیا میں کوئلے پھینکتا چلا جا رہا تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے میرے پاس بس دو چار کوئلے ہی باقی رہ گئے تھے میں نے وہ لے جا کر اپنی چارپائی کے سرحانے رکھ دیا اور بیٹھ کر سوچنے لگا خامخواہ میں اتنی تکلیف کی چل چل کر بھوک کی شدت محسوس ہو رہی ہے میں نے تھیلہ اٹھا کر کھانے کا سامان نکالا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کھانے پینے کا سامان جو انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے ڈالا تھا وہ خراب ہو چکا تھا میں بڑا حیران تھا اچانک میری ذہن میں ایک دھماکہ ہوا اور میں ساری بات سمجھ گیا کہ وہ لوگ انسان نہیں بلکہ جنات کے گروہ میں سے تھے میں نے فوراں کوئلے کی تھیلی نکال کر دیکھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا جو چند بچے کچھے کوئلے تھے وہ میری سامنے سونے کی طرح جگمگا رہے تھے وہ کوئلے سونے کے ٹکڑوں میں بدل چکے تھے مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ کیا ہو گیا لیکن میں ساری بات سمجھ چکا تھا کہ وہ جنات تھے اور وہ بچہ جنات میں سے تھا میں سوچنے لگا میں نے سارے کوئلے آخر کیوں فیک دیئے میں اٹھ کر فوراں واپسی کی طرف بھاگا اسٹیشن کے پاس جا کر کوئلے تلاش کرنا شروع کر دیا میں ادھر ادھر دوڑ رہا تھا کافی دیر تک تلاش کیا مگر مجھے وہ کوئلے کے ٹکڑے نہ ملے اور نہ انہیں ملنا تھا شاید اس لڑکے کو معلوم ہو گیا تھا میں کوئلے کے ٹکڑے پھیکتا چلا جا رہا ہوں میں جیسے جیسے کوئلے کے ٹکڑے پھیک رہا تھا شاید اس لڑکے نے وہ ٹکڑے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لئے تھے رات کے وقت میں سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا صبح صبح اٹھ کر میں نے ایک محلے کے آدمی کو ساتھ لیا اور دوبارہ ان راستوں پر جا کر کوئلوں کو تلاش کرنے لگا میں نے بہت ڈھونڈا مگر مجھے کوئی کوئلہ نہ ملا میں نے اس کا دوبارہ گھر جا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی کہ شاید وہ مجھے مل جائے مگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں اس کے ساتھ جس جگہ پر گیا تھا اب وہاں پر کوئی غار کا نامنشان بھی موجود نہ تھا اور نہ ہی وہاں کوئی ٹیلہ موجود تھا میں پھر وہاں سے خالی ہاتھ واپس اپنے گھر آ گیا تو دوستوں آج کی ہماری یہ جنات کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں ضرور بتائیں اور اگر آپ بھی جناتوں کے بارے میں کوئی کہانی جانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے وہ کہانی لوگوں تک پہنچ سکے تو آپ کمنٹ باکس میں وہ کہانی ضرور لکھ کر ہمیں سینٹ کریں اور ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرنا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں اللہ حافظ